بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت مشہور ہوں کہاں مٹی میں بیٹھنے والی دنندے اور کہاں آج آپ کی اس مقام پر مجھے لے کر آئے ہوں بہت خوش ہوں اور دل میں سوچتا ہوں کہ یہ مقام کہاں سے ملا یہی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں تک کیسے آیا میں تو بہت چھوٹے سے خیرانی سے تعلق رکھتے والا شخص ہوں ابھی نویں کلاس میں ہوں کہ میری والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور سان ستر اکتر کی جنگ میں میری والد صاحب جب کہتی ہو جاتے ہیں اور جب پاکستان آتے ہیں تو ان کی ابھی میں نے میٹر کی بھی کلیر نہیں کی تھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے کہ ایو میں نہ جانے آج یا کل یا پرسوں رخصت ہو جاؤں آپ کی ایک ذمہواری ہے کہ تیرے پانچ بھائی ہیں تین بہنے ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے اور آپ کی ذمہواری ہے کہ ان سب کو پڑھانا ہے جو ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں اگلے دن کی دیت ہو جاتی ہے رشتے دار تو یہاں تک ہی ہوتے ہیں کہ کس کوئی افسوس کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اٹھو یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا لیکن کوئی اپنے پاس سکت نہیں دیکھتا کہ یہ ریلو اور حصہ کرنا ہے میں نے اپنے والدین کا وہی نظام جو میرے بھائی سکولوں میں جا رہے تھے بہن نے سکولوں میں جا رہی تھی اس نظام کو چلایا اور اپنی تعلیم کو روح دیا دن میں میں کام کرتا تھا اور رات کو میں پڑتا تھا لفافے بنانا اخبار بیچنا اور کتابوں کو جلتے کرنا اس پر رات دن میں میند کرتا تھا لیکن کسی صاحب نے جو جے آکے اس دوران کہا کہ آئیوں آپ میٹر کلیئر کر چکے ہیں اسلام آباد چلے جائیں یہ سن انیس سو چھتر کی بات ہے کہ وہاں آپ کو کوئی نوکری میں لے گی میں اسلام آباد آ جاتا ہوں یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی واقف نہیں ہے کہ میں کس سے کہوں کہ مجھے یہاں کو کوئی نوکری لے دے کہیں تفاتر میں گیا کہیں جگہ مزدوری والے جگہ پر گیا لیکن کوئی جگہ نہ مل سکی اور اس وقت مسجدوں کو بھی تعلیم لگ جاتے تھے کہ مسجد پر میں ٹھائر جاؤ ایک اسٹیشن تھا کہ وہاں پر آ کر میں نے اپنا مسیرہ کیا دیکھا جلال ان کے کپڑے پانے والے کہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں سامان لے کر کوئی وجفت مل رہی ہے کیوں نہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے لیکن وہ تو ریجسٹرٹ ہے میں تو یہ ریجسٹرٹ بھی نہیں ہوں لیکن باہر سے باہر تھوڑی سی مزدوری کرنے شکل کر دی اسی دورانے ایک دوست ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میں ٹھائلیم رکھتے ہو تو کیوں نہیں سیور ڈیفنس کو جائن کرنے اور وہاں پر ایک رضاکار بھتی ہو جائے میں نے سیور ڈیفنس کو جائن کیا اور شہرین تفاقہ رضاکار بن گیا اس سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ بم بلاسٹنگ فائر فائٹنگ ریسٹیو فرسٹیب ان کے کوئیسٹ کرنی گے اور جلدی مجھے ایز ایک فائر فائٹنگ کی نوکری مل گئے اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا پڑھنا شروع کر دیا لیکن فائر فائٹنگ میں میں نے دیکھا کہ جب بھی کہیں کہ آتا ہوں کہیں آگ لگی ہوئی ہے کہیں کسی کا مکان کر گیا ہے یا کہیں کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے یا کہیں کوئی زلزلہ تو لوگوں کی حالت جو دیتا تھا کوئی زخمی کوئی مرے پہ بچوں کو روتے ہوئے بڑوں کو روتے ہوئے تو یہ دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام ہے روز کروں لوگوں کے روز کام آؤ لیکن یہ تو کام ہر روز نہیں ہوتے اسلام آباد کی میں نے جگہ جگہ گھوم کر کر ایک ٹوٹا تھا سائیکل لے لیا اس پہ سروے کیا کرتا تھا مارکیٹوں میں جاتا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ بہت اچھے خوصورت بچے گارڈیوں میں بین کر بڑے اچھی کتابیں بستے اور سکول جا رہے ہیں کچھ کالت جا رہے ہیں تو اس کے برعکس مارکیٹوں میں کچھ بچوں کے ساتھ عذیت ہے کچھ بچے مزدوری کر رہے ہیں کچھ چھابڑی لگا رہے ہیں کچھ مانگنے والے بچے ہیں دیکھتا تھا میں نے ایک دن ایک بچے سے پوچھا جو سارا دن بہنگنے دو رہا ہے اور اس کے پانچ بھائی ہیں تین بہنے ہیں نہ ماں ہے نہ باپ ہے سوچا ہی اس کا یہ تو میری طرح ہے میں نے اس سے پوچھا آپ پڑ کیوں نہیں پائے تو اس نے یہ جواب مجھے حصل کر دیا کہ بھائی یہ پانچ بھائی ہیں تین بہنے ہیں کیسے پڑوں کیا میری کتابوں کے پیسے یا فیس آپ دیں گے خاموش ہو گیا ایک اور بچے کو دیکھا جس کی ایک ٹام کٹی ہوئی ہے ایک بازو کٹا ہوا ہے اور وہ چھابری لے کر بارکی میں پیر رہا ہے شام کو وہ چھابری سامنے رکھی ہوئی ہے اور رو رہا ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سارا دن آپ مزدوری کرتے ہیں پھر ایسا کیوں ہے وہ کہتا ہے ایک حادثے میں میرے والدین مارے گئے میری ایک دان کٹ گئی ایک بازو کٹ گیا میرا گھر کا سامان میری رشتہ دانوں میں بیج کر میرا حالات کروایا اور آگ وہ کہتے ہیں جاؤ مانگو مزدوری کرو جو کچھ مردی کرو ہمیں پیاسے چاہیئے پیاسے پورے نہیں ہوتے تو اس لیے وہ آگے مجھے ماریں گے اٹھیں گے اس کو پکڑتی ہے اور اس کو مار رہی ہے تھانے لے کر جا رہی ہے ایک دن دیکھتا ہوں دوسرے دن دیکھتا ہوں اس طرح دل نے سوچا یہ تو ایک دن بہت بڑا ڈھاکو بن جائے گا اور یہ اپنی حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہا روزانہ تھانے جانا اس کو جانا پڑتا ہے اس سے میں نے ایک دن پوچھا میں نے کہا بھئی یہ کیوں کرتے ہو وہ کہتا ہے آپ پوچھنے والے کون عورتیں کمائے کی دنیا اور کھائیں گے ہم تو بہت بڑی بات ہے تو بہت بڑا ڈھاکو بن جائے گا اور ہمارے اس معاشرے کے لیے بہت برا شخص سامنے آئے گا پھر ایک اور لیڈیز کو میں نے دیکھا جو گلی میں روتی ہوئی جا رہی ہے اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں وہ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے ایک ہی بچہ دیا ہے جو سارا جن صبح سے نکلتا ہے رات تک گھر نہیں آتا لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے بچوں کو مارتا ہے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کبھی میں پولیس جا رہی ہوں کبھی میں تھانے جا رہی ہوں کبھی لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں بس اس چیز کو میں نے سوچنا شروع کیا کہ فائل ریٹنگ کے لیے تو کبھی کبھار جانا پڑتا ہے لوگوں کی ملد کرنی پڑتی ہے لیکن ہمارے اس پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اسلام آباد ایک وی آئی پی شہر پڑے لکھے لوگ موجود ہیں صاف سترہ شہر ہے یہاں بھی ایسا ہے ارادہ کیا ہے بچوں کو لے کے چلوں اسی ویگن والے کو میں نے اسی جگہ پر جہاں پر وہ ویگن دوتا تھا ایک سیڈ پر اپنے پاس سے کعپی دی پینسل دی اور پڑھانا شروع کر دیا اور اسی چھابی والے کو اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا آپ کے رشتے دار کون ہیں جو آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں جو آپ کو کیسے مانتے ہیں ان سے ملاو جب میں ان سے ملا انہوں نے سکتی سے میرے ساتھ بات چیت کی آپ ہوتے کون ہیں بیچ میں ہٹ جائیں یعنی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نہیں میں اس کی مدد کروں گا میں نے اپنی تنخواہ سے ایک ٹوٹا پھٹا سا اس کا چار پہیوں والا سیکل اس کو لکھے دیا اور سو اخبار لے کر دیئے کہ آپ نے یہ چھابڑی نہیں لگانی اور یہ اخبار جو ہیں فلاں فلاں جگہ دینے ہیں اور شام کو میرے پانس آ جانا ہے ان سے کہا جی شام کو میں کیا کروں گا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ پیسے مانگیں گے کوئی پیسہ نہیں مانگوں گا میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ تب میں کیسے پڑھوں گا میرا جو دائیں ہاتھ ہے وہ تو ہے ہی نہیں کیسے لکھوں گا میں نے کہے لکھے گا اس نے کہا میرا پاؤں نہیں ہے میں کیسے چلوں گا اور کیسے کام کروں گا نہیں آپ کریں گے ہمت کریں اللہ کے حضر و قرم سے میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا آپ یقین کریں اس کے ہاتھوں سے میں نے اسی ایک ہاتھ سے اور ایک پاؤں سے کتابوں کو جلتیں کروائی لفافے پرمائی اور اخبار جگہ جگہ اس نے پانٹنی شروع کی آج اگر آپ ملنا چاہیں سیدھیے میں اس وقت وہ الڈی سی ہے میں نے اس کو میٹر کروائی میٹرے کے بعد وہ ایف ایر کی طرف چلا وہی جو چوریے کرا کرتا تھا اس نے بڑا مارا مجھے بڑا اس نے پتھر مارے مجھے اور بڑی گالییں دی لیکن کابو آ گیا اور کابو آنے کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوڈ اینڈ اینڈی کرچر کے اندر اس وقت سپریڈ اینڈ ہیں زمین پر لے کر بچوں کو بیٹھتا تھا پولیس بھی دیکھتی تھی یہ کون ہے سیڈیا والے بھی تنگ کرتے تھے پولیس والے ہر دوسرے دوسرے دن تھانے لے جاتے تھے یہ بچوں کو کٹھا کرتے ہیں آج کل جسے گا میں پڑھا رہا ہوں وہاں پر ایک کرسچن کالونی ساتھ ہے تو انہوں نے شورڈ ڈالا شروع کر دیا یہ کچھ ایسائیت پھیلاتا ہے یا کوئی ایسا کسی نے کہا کہ یہ جیسوس ہے میری انکواری کی گئی چھے سال میری انکواری گئی وہ بچہ جو اپنی ماں کو تنگ کرتا تھا اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا اس نے بھی میرا کافی ساتھ دیا اور آج وہ بھی ایک بڑی اچھی پوشت پہ کام کر رہا ہے تو میں نے یہ کام سن انیس سو بیاسی میں شروع کیا اور سن انیس سو چوراسی میں میں سکول کی شکل میں آیا میری تعداد زیادہ ہوگی جن بچوں کو میں پڑھاتا تھا وہی بچے میرے ساتھ بڑی کلاسوں کو کہتا تھا آپ پہلی لے لیں آپ دوسری لے لیں یہ جنگل میں لگنیاں کٹا کرتا تھا اور ان لگنیاں کو اکٹھا کر کے ان کو فروکت کرتا تھا میں ایک دن اس کے پاس سے گزرا تو میں نے فائف ایٹر کی وردی ڈالی ہوئی جو اس پر سیڈی لکھا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھا اور یہ بھاگ گیا میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں آپ کو پکڑوں گا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ میری بات سنیں یہ جو روز آپ لگنیاں کٹتے ہیں کیا کرتے ہو کہتا ہے جی میری والدہ جو آپ پڑی سخت بیمار ہیں والد صاحب جو ہیں وہ چوکی دار ہیں ان کو چھ سات ہزار پر ملتے ہیں میں نے کہا آپ پڑھتے کیوں نہیں آپ پڑھو نا کہتا ہے جی اس کے جواب اگر آپ سنوں تو پڑی سخت جواب تیسے ہو کر کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو بڑا آ گیا پڑھانے والا میں نے ایک دن دو دن تین دن اس کی پیچھے لگا رہا میں نے چند قیدے لے لیے اور قیدے لے کر وہاں جب یہ جائیں لگلیے کٹتا تھا وہاں بیٹھ گیا مجھے وہ دن یاد ہے کہ سخت گرمی تھی اور یہ تھکا ہارا میرے پاس آیا کہہ لگا آپ کے پاس پانی ہے مجھے دیں گے میں کہ ہاں پانی بھی ہے اور بیٹھ جاؤں کہتا ہے انکل یہ قیدے آپ نے لیوئے یہ یہ کیا ہے مجھے دکھاؤ گے میں نے کہا ہاں دیکھیں آپ تو دل میں یہی سوچا کہ ہاں لا ہے تو میں تیرے لگی ہوں تو اس نے جب اس کو گھولا تو پہلا لفظ مجھ سے پوچھتا اور میں دل میں سوچا کہ شکار پس گیا اور اس کو میں نے پڑھانا چلی کر دیا یہی میری سروے ہوتی تھی اسی طرح میں بچوں کو لیتا تھا میں نے تقریباً دو مہینے اسی درخت کے نیچے اس کو پڑھانا چلو کیا اور اس کے بعد یہ میری جگہ پڑھ آ گیا کچھ لوگوں نے میری وہ جگہ دیکھی ہوگی اس وقت بھی دو سو پینتیس بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں میں نے اس کو تین سال کے اندر تین سال میں اس کو میں نے پانچ بھی کروائی اس کے بعد دو سال میں میڈل اور پھر دو سال کے اندر اس کو میں نے میٹر کلیر کراتے ہوئے پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ وزن زیادہ ہوگی ہے میں آپ کو کالج دعاصل کرانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی پیسے کون دے گا میں آپ کی تمام فیر کتابیں سب کچھ میں دوں گا آپ نے کالج میں دعاصل ہونا اللہ نے کیا یہ راضی ہو گیا اور میں نے کالج میں دعاصل کروا دیا اور شام کو میں اس کو پڑھائے کرتا ہوں لیکن ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو کہتا ہے جی وہ کیا کام کبر آ گیا بہتا نہیں کیا کام کرنا پڑے گا مزدوری کرنی پڑے گی یا وزن اٹھانا پڑے گا میں کہا نہیں جب شام کو آوگے دو گھنٹے دو گے ایک گھنٹہ آپ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاؤگے اور ایک گھنٹہ مجھ سے پڑھ کے جاؤ گا اس نے کہہ منظور ہے اللہ نے کیا اس نے دو سال کے اندر ایفے کلیر کر لی اس کے بعد اس نے جواب دے دیا کہتا میں آپ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں نے مزدوری کرنی یا کام کرنا میں نے کہا اس کا علاج بھی میرے پاس آئے میں نے اس کو اوپن یورسٹی میں داخل کروا دیا اور اس کو بیئے کلیر کروا دی اللہ کے فضل و کرن سے جو ٹائم مجھے ملتا تھا وہی میں نے فائل فیٹرک کے کورسز بمکیس پوزر کا کورس فرس ٹیٹ کا کورس اور دیگر اس کو میں نے کمپیوٹر کورس کروایا انگلیس لینکمنٹ کورس کروایا آج یہ میرے ساتھ پڑھا بھی رہا لوگ کہتے ہیں ماسٹر آپ ہیرو ہیں میں ہیرو نہیں ہوں کدا کی قسم ہیرو تو یہ ہیں جو زمین پر میٹ کر پڑھ کر اس مقام پر پڑھتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے کہ ان کے لیے جو محنت میں نے کی آپ بھی کر سکتے ہیں اور آج ضروری ہے کیونکہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں سیاسی طور پر مزدی طور پر اگر ہم آج اٹھیں گے نہیں تو یہ گھومنے پھرنے والے بچے چور بن جائیں گے ڈھاکو بن جائیں گے ہم اٹھیں گے اور ان کو آج بھی اگر پڑھائیں تو قیلی عظم بنا سکتے ہیں علامہ اقبال بنا سکتے ہیں عبدالسطہ ریدی بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر آج عبدالسطہ ریدی نہیں بنے گا تو ہماری لاشے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا اور ہمیں سکت ضرورت ہے ڈاکٹر قدیر جیسے سینس دان کی تاکہ ہمارا مرد ترقی کرے اور ان دشمنوں کو مکہ وہی لیاقت تلی والا مکہ گھما کے بتا سکیں کہ اگر میلی آگ سے ہماری طرف دیکھا تو ہم تمہارا موں توڑ جواب دے گے لیکن اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا پڑے گا سیکھانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں جو لوگ پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں وہ جنتی ہیں اور پھر ایک مقام پہ کہا وہ ہم میں سے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تعلیم کے لیے اپنی ماں کی گوٹ سے لے کر آر تک آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر یہ بھی کہا تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے تعلیم حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی حدیث بھی اکرابی سمیرہ بھی کلدہ دی خلقہ پتہ چلا کہ تعلیم ضروری ہے آج ہم اپنے پاکستان کو نکارنا چاہتے ہیں ترقی دینا چاہتے ہیں آؤ میرا پیغام ہے آپ کے لیے میرے ساتھ ملو اور اٹھو ہم ان قریب بچوں کو پڑھائیں تعلیم دلائیں تاکہ میرا پاکستان ترقی کرے اور ہم اس صفح کے انتر چلے جائیں تاکہ ہمیں کوئی گھورے نہ کوئی طاقت ہمیں اپنے لیے گھرو کرمیں کم نہ سمجھے ہم اگر یہ ترقی کریں گے ان کے علم کی طرف لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا مقام آئے گا پاکستان زندہ بہت